سو نمبر پھون کیا؟ جی سر کتنی بار پھون کیا؟ آشے قریباً دو تین بار پھون کیا کیا دکت ہے؟ دکت کیا ہم سر آپ جادہ پیتے ہیں اس لئے مجھے تھانے میں چھوڑ دوں چل کر تو تھانے میں کیا تھانے جاؤ گا؟ ہاں جی سر کیوں؟ افراد ہی ہے نا افراد ہی ہے کیا افراد کیا ہے؟ افراد کچھ نہیں کہ بس مدرہ ہی مدرہ کا ہی سیبن کرتے ہیں تو تھانے میں کیا مطلب ہے اس کا پھر؟ دس وارہ دن رہیں گے تو تھانے میں کیا سر آپ چھوڑ جائے گی؟ ہاں جی وہاں بینے کو نہیں ملے گی اچھا اور گھر میں کسی کو دکت ہے؟ نہیں کوئی دکت ہے اچھا تو تھانے جاؤ گا؟ جی سر تھانے میں سر آپ چھوڑ جائے گی؟ ہاں جی وہاں پینے کو ملے گی نہیں نہیں اچھا وہاں پیسر لوگ رہتے ہیں آپی سر اچھا تو کتنی بار پھون کیا تمہیں سونو نمبر؟ میں نے تین بار پھول کی تین بار؟ جی اچھا تو جو ہم نے تم سے بات کر لیتے ہیں ہم آ رہے ہیں تھوڑا سا راستہ بھٹک گیا تھے کچھ لو کوئی وات نہیں سر دور بھی ہے دس وارہ کلومیٹر؟ وارہ کلومیٹر ہاں فل بار ہاں جی فل بار تھوڑا ٹائم لگتا آنے میں پھر دو تین اور جو ہم نے کہہ دیا ہم آ رہے ہیں پھر تمہیں دو تین بار پھون کیوں کریے؟ چلو سنو گلتی ہو گئی اچھا یہ گلتی ہو گئی سنو جی سر اچھا تو آپ کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے تھانے میں جائے آج تھانے لے چلے تو جی سر وہاں ہی رہیں گے بس دس وارہ دن تھانے میں کہے نصا مکتی کندر ہے؟ ہاں جی نہیں اس کے اندر تھوڑی نہ مدرہ ملتی ہے تھانے میں نہیں تو تم نصا مکتی کندر چھوڑا جائے گا تمہیں ملے گی ہی نہیں چلو ٹھیک چلو ٹھیک